بجٹ دوہزار چوبیس پچیس سے ہر ور کو امید ہے ایسے میں مہا سمنزلے کے کسانوں کو اپنی مانگو سے چڑی امید ہے اس بجٹ سے خاص طور پر کسان چاہتے ہیں کہ بجٹ ایسا ہو جو کسانوں کی آئے کو دکھنا کرے سرکار اس بجٹ کی امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ کسانوں ہمیتہ سبسیڈی ملے اور کسان اوندہ سکھیت کرے تاہیی ویوریا خاد اور راتھا پورا جو بھی سبسیڈی ملے جس میں اور سہی اوپج ملے دھان کرے جس میں کسان اپنا حسن اپادن کر سکے کسان کا آئے دکھو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سرکار کسان کے حد کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن کسان کے آئے کسی کا بجٹ میں خاتو ہے اور جو بھی چیز سبسیڈی دیتا ہے خاد بیجمن میں وہ سبسیڈی بھی دینا چاہیے اب کسان کے آئے کے لیے کسی منتری بجٹ میں ہر کسان کا آئے کو دکھو نہیں کرے یہ ہم لوگ امید بنا کے کسان بٹے ہیں ہمیں سرکار سے یہی امید ہے کہ ہمارے دیش میں کسانوں کی سنخیہ بہت زیادہ ہے کسان سمبریت ہوں گے تو دیش بھی سمبریت ہوگا دیش بھی آگے بڑھے گا کسان بھی آگے بڑھے کسانوں کے لیے ڈیجل ہے بیج ہے انت قسم کی بیج ہے اور اوزار ہے جو کسی اوزار ہے اس میں سبسیڈی ملنا چاہیے اس کے لیے کوئی نئے یوجنا لانا چاہیے اور کسانوں کو آگے بڑھے ان کے لیے جیسے کسان کے بچے آج کل نوکری کی اور بھاگ رہے ہیں وہ سب کسائے کھیتی کرنے کے لیے تطور ہوں اور کسی آگے بڑھے ایسی یوجنا لانا چاہیے ہم ساسن سے اپکشا لگایا ہے کہ جتنے بھی کسان کے لیے بجٹ لا رہے ہیں اس میں بیج میں سبسیڈی ہو کسی اوپرنوں میں سبسیڈی ہو جس سے کسان کے آمدانی بڑھے کہ کسان کو ساو رہے گا تو دیش کو ساو رہے گا